یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتیجان قربانی کا وقت کیا ہے؟ کب تک قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کے وقت کے حوالے سے آپ سر سمجھے جس نے ہماری عید پڑھنے کے بعد سے قربانی کر لی اس کی قربانی ہو گئی جس نے ہماری عید کے بعد ہماری نماز کے بعد سے دبا کیا جانور اس کی قربانی ہو گئی اور جس نے ہماری نماز سے پہلے جانور دبا کیا اس کیلئے کیا ہے؟ آپ ماتے کہ یہ اس کا اپنے گوشت کا جانور ہے قربانی کا جانور نہیں ہے آپ نے جب یہ خطبہ دیتے ہو فرمایا تو ایک آدم اٹھا کہہ لیکن کہہ لیکن بیرس الہ سلسل میں تو نماز پڑھنے سے پہلی دبا کر آیا ہوں گھر میں ضرور تھی گوشت کھانے کی تو میں پہلی دبا کر کے ان کو دے آیا تو آپ میں کہ اپنے اس جانور کی جگہ پر دوسرا دبا کرو کہنے لگے لگے میں میرے پاس تو دوسرا کوئی جانور نہیں ہے ہاں ایک بکری کا بچہ ہے کہ جو سال سے چھوٹا ہے لیکن اپنی صحت کے اعتبار سے اپنی جسم کے اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ جیسے سال سے بڑھا ہو آپ باتیں کہ تم اس دبا کر لو تمہارے بعد کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے یعنی خصوصی طور پر اس آدمی کو آپ نے اجازت دی اس مجبوری کی حالت میں آپ باتیں کہ تم اس دبا کر لو تمہارے بعد کسی اور کوئی اجازت نہیں بکری کے لیے اس لئے ہم نے کہا ہے کہ بکری کے لیے شرط ہے کہ ایک سال کی ہو تو بات کر رہے تھے کہ قربانی کا دبا ہونے کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے چاہے آدمی ایسے جگہ پر ہو جہاں عید کی نماز ہوتی ہو یا ایسے جگہ پر ہو جہاں عید کی نماز نہ ہو آپ کسی ایسے ملک میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہو رہی اور قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا وقت ہوگا اس مولد فماتے ہیں کہ پھر عام طور پر دیکھا جائے کہ سور نکلنے کے بعد کتنی دیر تک لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں یعنی سور نکلنے کے بعد پندہ منٹ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے پندہ فرد کرو پندہ بیس منٹ کے بعد تو دس منٹ کے وقف نماز کا لگا لیجئے کہہ سکتے ہیں کہ سور نکلنے کے آدھا گھنٹہ بعد پون گھنٹہ بعد آپ قربانی کا جانوزیبہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی تو عید کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے آپ نمائے کے ایام التشریقی ایام اکلن وشربن ودبہ کہ ایام التشریق جو ہیں وہ کھانے پینے کے اور دوسری بعد روایتوں میں آتا ہے وذکرن اللہ اللہ کا ذکر کرنے کے اور جانور کو ذبہ کرنے کے وقت ہے ایام تشریق ایام تشریق کیا ہیں ایام تشریق ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ دلحج دلحجہ کی یہ تین دن جو ہیں عید کے دن کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ ان کو کہتے ایام تشریق اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خصوصاً ایام تشریق کا promotion ان کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام تشریق میں روضہ بھی رکھنے سے منع فرمایا ہے سوائے اس آدمی کے لیے کہ جو حج کر رہا ہے اور حج کی قربانی اس کو نہیں ملتی نہیں کر سکتا تو اس کو پھر اجازت دی کہ وہ ان دنوں میں روضہ رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اللہ کے ذکر کرنے کے اور دبا کرنے کے دن ہیں تو آپ میں کہے ایام تشریق جتنے بھی ہیں ان سبی میں جانور زبا کیا جا سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ حاجی بھی کب تک منع میں ٹھہرتا ہے بارہ کو اس کو منع سے جانے کی اجازت ہے فمنتعج رفی اومین کہ جو بارہ کو جانا چاہے جلدی کرنا چاہے جا سکتا ہے لیکن اثر یہ ہے کہ حاجی تیرہ تاریخ تک منع میں ٹھہرے نبی اکمہ السلام کے سنت یہی ہے تو جب تک حج باقی ہے قربانی کا بھی تعلق حج کے ساتھ ہے تو اس وقت تک قربانی بھی باقی ہے اس لیے اگرچہ علماء میں مسئلہ پر اختراف ہے بات کہتے ہیں کہ قربانی کے صرف تین دن ہیں عید کا دن اور دو دن بعد لیکن حریص کو دیکھا جائے اور رسول عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ قربانی کے عید کے دن بھی ہے اور عید کے بعد تین دن ہیں یعنی تیرہ تاریخ تک ننحجہ کی تیرہ تاریخی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے اس میں رات کو کریں یا دن کو کریں اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو دن یا رات کسی وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے کچھ شک نہیں کہ آدمی جتنی جلدی کر لے پہلے دن کر لے دوسرے دن کر لے تو زیادہ افضل ہے لیکن کسی وجہ سے آدمی تاخیر کرے جان رہا نہیں مل سکا یا اور کوئی وجہ ہے تو لیڑ بھی کی جا سکتی ہے موشکل نہیں کیونکہ تیرہ دلہج تک یہ سارے دن قربانی کرنے کے دن ہیں تو ان دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے تو یہ ہے قربانی کا وقت